الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام ولا سید الانبیائی بن مرسلین غزہ پر اس وقت مزید دو دن کی عارضی جنگ بندی ہو چکی ہے اب ظاہر اماملہ آگے جاکے کیا چھہرتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے لیکن میں کچھ مشاہدات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو یقینا انشاءاللہ آپ کے دل کو چھو کر جائیں گے کچھ داستانیں کچھ باتیں ہیں کچھ واقعات ہیں جو میں نے اس عارضی جنگ بندی کے موقع پر محسوس کی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ضرور آپ کے ساتھ میں شیئر بھی کروں اور اس پر کچھ گفتگو کروں یعنی یہ جو مقدس ترین سرزمین ہے جسے آپ بیت المقدس کی سرزمین کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس سرزمین کو بڑی برکتوں والا بڑی رحمتوں والا بڑی نعمتوں والا بنایا ہے یعنی آپ سوچئے کہ کئی انبیاء کرام علیہ السلام اس مقدس ترین سرزمین پر تشریف لائے اسی طرح سے اولوالعظم انبیاء کرام علیہ السلام بھی اس سرزمین پر تشریف لائے تو میں ایک بات سوچ رہا تھا ان تمام تر مناظر کو جو اس وقت عارضی جنگ بندی کے موقع پر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد میرے دل کے اندر ایک سوال یہ پیدا ہو اور پھر جواب بھی میرے دل نے دیا کہ صاحب یہ کون سی طاقت کون سی قوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کے کس پیڈسل پر جا کے کھڑا کر دیا ہے کہ ابھی اتنی بمبارڈمنٹ ان کے اوپر ہوئی ہے ابھی اتنے میزائل ان کے اوپر پڑسائے گئے ہیں ابھی جو ہے وہ اتنا ان کا پڑا امتحان گزرا ہے کہ سب کچھ تحس نحس کر کے رکھ دیا سب کچھ تحس نحس کر کے رکھ دیا ہے اسرائیلیوں نے کتنی ہی یعنی ہزاروں کی تعداد میں شہادتیں ہو چکی ہیں لیکن جیسے عارضی جنگ بندی ہوئی تو میں نے ان کے بچوں کو جو کھل کھلاتے ہوئے دیکھا ہے سمندر کے کنارے یعنی باقاعدہ وہ سمندر کے کنارے کھیل رہے ہیں کود رہے کھل کھلا رہے ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ان کی سرزمین کے اوپر کچھ ہوا ہی نہیں ہے یعنی میں انگوشت بدندہ تھا ان تمام تر مناظر کو دیکھنے کے بعد کہ یہ وہی غزہ کی پٹی ہے جس پر کچھ گھنٹوں پہلے اسرائیل جو ہے وہ اپنے ظلم اپنے جبر کی انتہا کرتے ہوئے بمبارڈمنٹ کر رہا تھا یہ وہی سرزمین ہے جس پہ جو اسرائیل نے گھروں کو مسمار کر دیا ہے ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے یہ وہی سرزمین ہے جہاں ہسپتال تحس نحس کر دیئے گئے ہیں اسکول تحس نحس کر دیئے گئے ہیں تمام تر مدارس تحس نحس کر دیئے گئے ہیں ان کے گھروں کو ان کی عمارتوں کو تحس نحس کر دیا گیا ان کے اپنے لوگ شہادتوں جام باقاعدہ نوش کر چکے ہیں اور بچوں کا عالم یہ ہے کہ جیسے ہی آرزی طور پر جنگ بندی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ بچے ہستے کھیلتے ہوئے سمندر کے کنارے ایسے انجوائی کر رہے تھے جیسے ان کے ساتھ کچھ گزرائی نہیں ہے یعنی جنگ مسلط ہے آپ سوچئے لیکن اس کے باوجود بھی ان کا جو جذبہ ہے یا یوں کہیے کہ ان کی جو قوت ارادی ہے صاحب اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے زندگی میں اسی انداز سے وہ لوٹ آئیں وہ کیوں لوٹ آئیں وہ آگے جا کے میں آپ کو بتلاتا ہوں اور دوسرا ایک منظر میں نے دیکھا صاحب ویسے تو ظاہر ہے کئی مناظر پر گفتگو کر چکا ایک منظر آپ کو وہ بھی یاد ہے کہ جہاں جو والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو جس انداز سے اپنی گود میں اٹھا گیا بلکہ ایک دادا کا جو واقعہ تھا اس بچی کی اس بالی کو باقاعدہ سووینئر کے طور پر اپنے سینئے کے اوپر چسمان کیا ہوا تھا اور وہ اپنی پوتی کا اور اپنے نواسے کا تاریخ کا باقاعدہ حریم نام تھا غالباً شاید یا میں اگر غلط نہیں ہوں تو وہ بسیکلی اس کا حوالہ دے کے وہ باقاعدہ خوش ہو رہے تھے اور اپنی جذبات کا اظہار کر رہے تھے تو وہاں تو قوت ایمانی کسی اور لیول پہ ہے وہاں تو جوش اور جذبہ کسی اور لیول پہ ہے ایک میں منظر آپ کو اور بتلاتا ہوں وہ منظر بھی بڑا کمال ہے صاحب ایک عورت کو میں نے دیکھا وہ ملبے کے دھیر کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور اس سے جو ہے اس سوال جواب کرنے والے نے سوال جواب شروع کیے تو اس عورت نے بتلانا شروع کیا کہ میں کس بات پہ رہوں یعنی میں اس بات پہ رہوں کہ بہت ساری شہادتیں ہو چکی ہیں میں اس بات پہ رہوں کہ میرے گھر والے جو ہیں شہیر ہو چکے ہیں میں اس بات پہ رہوں کہ میرا گھر نہیں رہا میں اس بات پہ رہوں کہ میری چھت نہیں رہی یعنی میں کس بات پہ رہوں اس کے بعد اس عورت نے ایک اور بات کی اس نے کہا ہم یہاں پر جو موجود ہیں نا ملبے کے دھیر کے اوپر وہ بیٹھی ہوئی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو عارضی جنگمندی میں جیسے ہی بھی جنگمندی کا اعلان ہوا ہے تو لوگ اپنے گھروں کی طرف جو ہے دوڑیں تو گھر تو ظاہر ہے رہی نہیں چھتیں تو ختم ہو چکی تھی ملبے کے ڈھیر بن چکے تھی تحس نحس ہو چکے تھی لیکن جو باقیات تھی ان کو وہ نکالنے کے لئے آئے تھے یعنی ان کی قوت ان کا ارادہ تو کچھ اور ہی ہے صاحب بہرحال وہ عورت کہتی ہے کہ میں اس میں سے لکڑیاں تلاش کر رہی ہوں تاکہ میں آرزی طور پر کوئی جھوپڑی وغیرہ بنالوں کوئی چھت بنالوں کیونکہ ہماری اب چھت بھی نہیں رہی لیکن پھر وہ کہتی ہے کہ اس چھت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے دوہزار آٹھ میں انہوں نے حملہ کیا تھا اور ہمارے گھر کو تہس نحس کر دیا یعنی اسرائیلیوں نے پھر دوہزار چودہ میں حملہ کیا تہس نحس کر دیا ختم کر دیا اب دوہزار تئیس میں دوبارہ ایک بار پھر اسرائیلیوں نے حملہ کیا اور ایک بار پھر میرے گھر کو تہس نحس کر کے رکھ دیا ہے تو وہ کہتی ہے الحمدللہ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے انہوں نے تین مرتبہ میرے گھر کو مسمار کیا ہے میں دوبارہ کھڑی ہوں گی دوبارہ اپنا گھر بناؤں گی اور پھر اسی انداز سے ان کے خلاف آواز کو بلند کروں گی یہ بسیکلی جو بات تھی صاحب اس بات نے مجھے ایک پیغام دے دیا بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتلاوں ان عورتوں کو دیکھنے کے بعد مجھے ایک اور احساس پیدا ہوا کہ آپ یہ دیکھیں آپ جتنے ویوزیل دیکھیں گے جتنے مناظر آپ کے سامنے اس وقت آئیں گے آپ کوئی خاص بات ان مناظر میں نظر آئے گی کہ ان کا دپٹہ جو ہے وہ اپنے سر سے نہیں سرکتا ہے آپ یہ سوچیں ان کا عبایا جو ہے ان کے جسم سے نہیں اترتا ہے ان کا نکاب جو ہے وہ کسی طور سے نہیں اترتا ہے کوئی ایک عورت آپ کو فلسطینی نظر نہیں آئے گی کہ جو بغیر نکاب کے ہو بغیر عبائے کے ہو بغیر دپٹے کے ہو یعنی حجاب نکاب جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے اس عورت کے ساتھ آپ کو لازمی نظر آئے گا بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے تو یہ دیکھا کہ بی بی سی یا سی این این جو بھی کور کرنے والے یعنی مغربی دنیا کے جو مطلب میڈیا کے لوگ ہیں جب وہ کور کرنے جاتے ہیں تو وہ انہی خواتین کو ظاہر مطلب بے پردہ خواتین بھی ماں پر ہوں گی ایسا نہیں ہے لیکن میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں اموم کی بات کر رہا ہوں اکثریت میں آپ کو وہ تمام خواتین نظر آئیں گی جو باپردہ باہجاب خواتین ہیں اور بی بی سی این این یا جتنا بھی انٹرنیشنل میڈیا ان کو کور کرتا ہے آپ دیکھئے ان میں انہی خواتین کو اٹھاتا ہے جو باپردہ باہجاب خواتین ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی یہ جانتا ہے یعنی مغربی میڈیا بھی یہ جانتا ہے کہ کسی ایسی خاتون کو ہم اگر دکھائیں گے جو بے پردہ ہو تو وہ بیسیکلی ہم کلیم نہیں کر پائیں گے کہ یہ فلسطینی ہیں یعنی فلسطینی آئیڈنٹیٹی جو ہے اس بات کے ساتھ مشروط ہو چکی ہے کہ جو خاتون ہوں گی وہ باہجاب ہوں گی اور باپردہ ہوں گی تو اگین میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ ایک تو وہ بچے جس انداز سے سمندر کے کنارے پر جو اکھل کھلا رہے تھے کھیل رہے تھے اس عورت کا میں نے آپ کو بتلایا کہ کس انداز سے وہ اپنے گھر کے ملبے کے ڈھیر کے اوپر بیٹھ کے یہ بتلا رہی ہے کہ تین مرتبہ میرا گھر مسمار ہو چکا ہے لیکن میں دوبارہ بناوں گی دوبارہ کھڑی ہوں گی اور دوبارہ جو ہے ہم اسرائیل کے خلاف جو اپنی تحریک کا آغاز کریں گے اور تیسری بنیادی بات میں نے آپ سے ارس کی کہ تمام تر یعنی اتنی قیامت سغرہ گزرنے کے باوجود بھی عورت نے اپنے پردے کو نہ اتارا اپنے نقاب کو نہ اتارا اپنے ہجاب کو نہ اتارا اب اس کی وجہ جو مجھے سمجھاتی ہے وہ یہ حساب کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو کچھ عجیبی کالٹیز دی ہیں اور اس میں ایک کالٹی یہ ہے کہ چونکہ یہاں پر اول العظم انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو اول العظمی انبیاء اکرام علیہ السلام کی تھی اس کا کچھ حصہ جو ہے ان فلسطینیوں کو بھی عطا کر دیا ہے کہ وہ صفت جو ہے ان کے اندر موجود ہے کہ یہ مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی اور مشکل سے مشکل ترین یوں کہیے کہ اپنے امتحانات میں بھی آزمائشوں میں بھی اس طرح سے کھڑے ہو جاتے ہیں جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے یقینا یہ معاملہ خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ ہوتا تو شاید ہم تو ابھی تک جو ہے وہ اپنے آپ کو زمین کے اندر دھسا چکے ہوتے ختم ہو چکے ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر امتحان ڈالا کیوں کیونکہ ان کی طاقت ان کی قوت ان کی استطاعت تھی کہ یہ اس انداز سے ان تمام در پریشانیوں کو برداشت کر سکتے تھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خمیر کے اندر یہ بات پیدا کی ہے کہ مشکل سے مشکل ترین حالات کیوں نہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان کو وہ طاقت اور قوت عطا کر دیتا ہے کہ یہ فوراً ان حالات سے نکل جاتے ہیں اور ایک بار پھر اپنی زندگی کی طرف لوٹ آتے ہیں اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کا بس کچھ صدقہ ہمیں عطا کر دے ساتھ تو میں بھی سمجھا جائے کہ اس دنیا میں ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے اور آخرت کی تیاری ہمیں کس انداز سے کنی ہے